اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ ویڈن صاحب آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پر کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تازہ ترین حبریں اور ساتھ آپ کو اگاہی دیتے ہیں کہ نیکسٹ ریل وار میں پی ٹی سی کی ممکنہ حد تک صورت حل کیا ہو سکتی ہے تاکہ بٹکوائن کے سکیل کو فالو کر کے ہم کچھ ایسے فنڈامیٹل سٹرونگ کوئن میں ٹریڈ جنریٹ کرنے کا ایڈیا آپ سے شیئر کر سکیں جو اکورڈنگ تو تا سیچویشن مارکٹ کے ساتھ پمپ اور ڈمپ بھی کرتے ہیں دوستو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پروجیکٹ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے لیکن مارکٹ میں آتی ہوئی خبروں کی وجہ سے بعض اوقات وہ پمپ نہیں ہو پاتا تو ایسے تمام کوئنس کی اپ ڈیٹ بھی ہم آپ کو ہماری ایوننگ کی ویڈیو میں پروائیڈ کرتے ہیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں جانے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹیفکیشن مستہ ہو تو پہلے آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا سو گائز یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مارکٹ میں بیس بلیون ڈالر کی سرمایہ کاری کی شکل میں کمی ہوئی ہے اور یہ دوستو وہ کریش ہے جس کا ذکر میں نے سنڈے کے دن آپ سے کیا تھا اور میں نے آپ کو ڈبل سپورٹ اینڈ رزسنس بتائی تھی کہ اگر مارکٹ یہاں پر کریش کرتی ہے تو ہم نے کون سے کس لیول پر بائنگ کرنی ہے اور آفتر ڈیٹ درمیان میں جو بیر کا دن تھا یعنی کہ منڈے کا دن اور یہاں پر وہ بہت ہی زبردست مارکٹ میں ٹریڈ لے کر آئے لیکن سٹیپ بائی سٹیپ کریش آئے اب ہم دیکھ رہے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کنزیومر پرائیس انڈیکس ریپورٹ سے پہلے مارکٹ میں ایسے ہمیں نورمل کریش دیکھنے کو ملیں گے کریش بھی ہوں گے ریکوریاں بھی ہوں گی کیونکہ انڈ آف دا ڈے مارکٹ انہوں نے وہیں اسی پرائیس پر لے کر آنی ہے بیس ادار نو سو اکیس ادار تو اس کے اوپر ہم مزید ڈسکشن کریں گے اور بہت اہم معلومات آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پروائیڈ کرنے والا ہوں تاکہ ہم کنزیومر پرائیس انڈیکس ریپورٹ سے پہلے پہلے اپنے آپ کو اور زیادہ پریپیٹ کر سکیں سو گیز یہاں پر جو سرمایہ کاری کی کمی ہے وہ واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے بیٹی سی کی پرائیس کی یہاں پر اگر ہم بات کریں دوستو تو ڈائریکٹ لیس میں گیارہ سو سے پندرہ سو ڈالر تک کا کریش ہوا جس میں سے فائیو ہنڈر کی یہاں پر ریکووری ہو چکی ہے ایتھری ایم ابھی ابھی تک کا اپنا دوستو جو لو لگا کر رہا ہے وہ ہے فورٹین تھرٹی ٹو چودہ سو بتیسو جس میں سے ابھی ففٹی تھری ڈالر کی یہاں پر بھی ریکووری ہو چکی ہے اور ٹوٹل کریش یہاں پر ہنڈر ڈالر کا کنسیڈر کیا جا رہا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بی این پی سے اپنا پیلا سٹارٹ لیں گے بی این پی کے ہماری دوستو سپورٹ آرز دسنسی 337 to 352 ڈالر اور مارکٹ کے اس کریش کی وجہ سے دیفنیٹلی دوستو آپ کی اس وقت جو بائنگ ہے وہ منیمم تقریباً چار ڈالر کے لوز میں ہوگی ٹوٹل چار ڈالر کے لوز میں لیکن اگر آپ پر یہاں پر آپ نے اپنی بھی سینس یوز کی ہے تو بی این پی نے لو لگایا ہے تین سو بارہ ڈالر کا اوویسلی اتنے لو پر آپ کی بائنگ بنتی تھی تو آپ نے اگر بائنگ کی ہے تو اس وقت وہ جو چار ڈالر کا لوز ہے وہ بھی آپ کا دیفنیٹلی ریکوور ہو رہا ہے سو گائز سپورٹ آرز دسنس کے اکورڈنگ ہم ابھی بھی کہاں 333.79 جو ہم سکرین پر دیکھ رہے ہیں اور کہاں جو میں نے آپ کو سپورٹ بتائی تھی 337 ان دونوں کے درمیان آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں صرف چار ڈالر کا ہے سو آئی خوب کہ آپ نے نیچے سے یعنی کے لو لیول پر بائنگ کر کے ریکووری کی ہوگی کیونکہ کل میں نے آپ کو سیپرٹ ویڈیو بھی بی این بی کی پروائیڈ کی تھی اب یہاں پر اس مارکٹ میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی سپورٹ گائز قریب 311 ڈالر کی بن رہی ہے اور ریکووری اس کی آ سکتی ہے 338 تک کی تو یہ ایک لمبا گیپ ہوگا کیونکہ مارکٹ میں کریشز کے یہ جو سلسلے ہیں ہمیں 10 نومبر سے لے کر 13 نومبر تک کونٹینیوزلی دیکھنے کو ملے سکتے ہیں لیکن دوستو یہ وہی کریشز ہوتے ہیں جس سے ایک سمارٹ آدمی ایک اچھی انکم گین کر پاتا ہے اب یہاں سے بڑھتے ہیں دوستو ایکس آر پی کی ہماری ایک بائنگ ہے 45 سنٹ کی اور اس وقت ہم ایکس آر پی میں لوس میں ہیں اگر لیٹس بول یہاں پہ ایکس آر پی 40 سنٹ کا لو لگاتا ہے تو یہ ہماری سیکنڈ بائنگ ہوگی آج کی ویڈیو میں اس کے بعد دوستو دوچ کو ہم نے رات اکنور کر دیا تھا کارڈینو کو ہم نے بائنگ کرنا تھا یہاں پہ 40 10 پی 40 10 پر اور کارڈینو اس وقت 38 50 پر آ چکا ہے کارڈینو کی جو نیکسٹ بائنگ ہوگی وہ ہوگی دوستو 35 سنٹ یہاں آپ اسے 0.35 80 پر بھی بائنگ کر سکتے ہیں یہ اب کی مارکٹ میں ہمارے لوئر لیول جو ہوں گے وہ بہت اہم ہونے والے ہیں پولیگون میٹک دوستو جس نے بیڈلی کریش بھی کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ فاسٹلی ریکاور کر چکا ہے میں نے آپ کو اس کی کرنٹ ٹریڈ کے لیے ایک لیول بتایا تھا 1.10 اگر آپ نے اسے پولیگون میٹک کو 1.10 پر بائنگ کیا ہے تو پولیگون میٹک آپ کو اس وقت بہت اچھی ٹریڈ دے رہا ہے اوورال میٹک کا جو کریش کاؤنٹ ہوا ہے دوستو وہ تو بہت بڑا تھا 1.06 کا لو لگا کر میٹک فاسٹ ریکاوری کرنے والوں میں سے شامل ہو چکا ہے اب بات کرتے ہیں گائش سولانا کی ہم نے دو بائنگ آپ سے شیئر کی تھی ایک تھی 28.25 اور ایک تھی 31.60 28.25 پہ یہ چار بار آ کر ریٹرن کر چکا ہے تو ابھی ہم سولانا کی مزید بائنگ نہیں کریں گے آئی خوب کہ ہم یہاں پر بہت جلد ریکاوری کر لیں گے مارکٹ میں جو ہماری بائنگ ہو چکی ہوگی اگر آپ کی بائنگ نہیں ہوئی تو آپ اسے ابھی یہاں پر بائنگ کر سکتے ہیں اور سیکنڈ سٹیپ جنہوں نے لینا ہوگا وہ اس پہ 5.80 پہ اس کا سیکنڈ سٹیپ سٹارٹ کریں گے سو گائز یہاں پر ایو ایک لمبے عرصے سے ہماری بائنگ میں نہیں آ رہا تھا تو انہیں سترہ اشاریہ نوے پر اس کی ایک بائنگ کر لی ہے 17.90 پہ تو ہم اس میں ایک اشاریہ 25 ڈالر کے یا ایک اشاریہ 15 ڈالر کے لوس میں ہیں اب اس میں ہماری نیکس ٹیپ کی جو بائنگ ہے وہاں دوستو 13.75 13.75 کی سیکنڈ بائنگ ہو سکتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس سے پہلے ہی ایو ایکس آج ہمیں یہاں پر ایکزٹ دے دے گا اور یونی سویپ کی بات کرتے ہیں یونی سویپ ہم نے بائنگ کرنا تھا آپ کی مارکٹ میں 6.80 پہ 6.80 پہ اور یونی سویپ لو لگا کر آ رہا ہے دوستو یہاں پہ بہت بڑا تقریباً 6.25 کا اس نے لو لگایا تو آپ نے ایو خوب کہ آپ نے وہاں پر اس کی بائنگ کی ہوگی کیونکہ میں نے سنڈے کے دن آپ کو اس کی سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ یہی بتائی تھی تو آپ سیکنڈ سٹیپ کے ساتھ اس میں اچھی خاصی ٹریڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں سو مزید ہم ابھی اس میں دوستو بائنگ نہیں کریں گے یونی سویپ ہمیں بہت اچھے لیول پر لو پر ہم نے ایک بائنگ کر لیا اس کی جس میں ہم اس وقت 35 سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارا جو ایگزٹ بنے گا وہ ہوگا 6.90 کا وہاں پر ہمیں بیک جو ڈاؤن پر ہم نے بائنگ کی ہے وہ بھی اور جو اپر پر ہم نے بائنگ کی ہے سار ڈالر کی وہ بھی ملا کر ہمیں ایک اچھا ایگزٹ دے دے گی فردر ڈیٹیل میں لٹی سی ہم نے بائنگ کرنا تھا دوستو 66.90 پر ہم اس میں بھی اس وقت لوس میں ہیں تو ہم لٹی سی کی دوسری بائنگ کریں گے ففٹین نائن ڈالر کی جو ہم نے کسی بھی صورت مس نہیں کرنی کسی بھی صورت اگر آپ کرنٹ سیچویشن میں اپنی مرضی سے ابھی ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کوئی بیڈ آئیڈیا نہیں ہوگا کیونکہ تین گھنٹے تک مارکٹ آپ کو جو کہہ ریکوری لا کر دے دے گی اور آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کو پہلے سے ایڈگیٹ کر چکا تھا کہ مارکٹ منپولیشن کرے گی کیونکہ فیچر ٹریڈ والوں نے ہائی یعنی کے لونگ ٹریڈ لگا رکھی تھی تو ان کی لونگ ٹریڈ زائع کرنے کے لیے دوبارہ سے لکویڈیشن کی گئی ہے اور مارکٹ کو نیچے کی طرف دھکیلا گیا ہے تاکہ ان کی جتنی ٹریڈ تھی وہ ٹوٹل ان کا جو پیسہ ہے جو ان کا اکاؤنٹ ہے وہ واش ہو جائے تو تقریبا ان کے اکاؤنٹ آج کے پندرہ سو ڈالر کے کریش سے واش ہو چکے ہیں سو گائز اینڈ آف ڈا ڈا ڈے سپورٹ ٹریڈر کے یہاں پر فائدے ہی فائدے ہیں سپورٹ ٹریڈر ہر طرح سے فائدے میں رہتا ہے لنگ کی گائز ہم نے بائنگ کرنی تھی ایک ایٹ پوائنٹ سکسٹی پہ اور ایک ایٹ ڈالر پہ اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ آٹھ اشاریہ ساٹھ والی میں ہم صرف دس سنٹ کے لوز میں ہیں اسی صرف دس سنٹ کے اور آٹ ڈالر کی جو ہم نے بائنگ کرنی تھی لنگ کی وہ ہمیں پچاس سنٹ کی ٹریڈ دے رہا ہے سو گائز آپ کیا کریں گے ایٹ پوائنٹ سیونٹی تک آج اگر ایکسٹ کر لیتے ہیں تو آپ نے ڈبل یہاں پر ارننگ کر لی فرزر ڈیٹیل میں آٹم ہم نے بائنگ کرنا تھا سی پہ تھرٹین پوائنٹ نائنٹی پہ اس میں ہم ایک بڑے لوز میں ہیں ایٹی سنٹ کے یہاں پر آٹم کی نیکسٹ بائنگ ہے دوستو ٹین پوائنٹ سکٹی فائف کوئی یہی اس کی نیکس سپورٹ بنے گی اور وہاں سے اس کا ریٹرن ہوگا لیکن دین ادر وائز ابھی آپ یہاں پر ویٹ کر سکتے ہیں ایٹی سی کو ہم نے رات کو دوستو اگنور کر دیا تھا ٹھیک ہے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ایتیریم کی صورتحال بہتر نہیں ہے تو ایٹی سی کو اب ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں آج کی مارکٹ میں 21.10 اس کے بعد ایک سامار میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا ایف ٹی ٹی بیڈلی کریش کر چکا تھا پندرہ ڈالر پہ تو اس نے ریکووری کی ہے تھوڑی بہت لیکن ہم اسے بھی ڈسکس میں نہیں لے کر آ رہے نیئر گائز ہم نے بائی کرنا تھا لوئر پوشن پر 2.80 پہ اس میں آٹھ سینٹ کی ٹریڈ میں ہیں جن لوگوں کی تین ڈالر کی ٹریڈ تھی وہ تین اشاریہ بیس پر نکل چکے ہیں سو یہاں پر ہمارے ذہن میں یہ بات دیرے نشین ہونی چاہیے کہ ہم نے یہاں پر اب ایکجٹ تین ڈالر پہ کرنی ہے سو گائز سنڈے کا جو ہمارا سگنل تھا جو ہم نے آپ سے اس کی لوئر پوشن بائی وے ڈسکس کیا تھا وہ تھا اس کا ایک سو آٹھ ڈالر اور جو اس کی ہم نے اپر لیول کی بائی کرنی تھی وہ تھی ایک سو سولہ ایک سو سولہ کے اعتبار سے ہم اس میں چار ڈالر کے لوز میں ہیں اور آج بی سی اچ نے لو لگایا ایک سو آٹھ اشاریہ پندرہ کا تو یہاں پر ایک سو آٹھ کے اعتبار سے ہم چار ڈالر کے پلس میں ہیں تو ہم ایکجٹ کہاں پہ کریں گے ایک سو سترہ ایک سو اٹھرہ پر ہم ایزی لی ایکجٹ کر دیں گے اور باقی کی ٹریڈ یہ یاد رکھئے گا کہ جس دن کنزیومر پرائز انڈیکس ریپورٹ آنی ہے اس دن بھی مارکٹ منپلیٹ ہوگی بہت زیادہ پمپنڈ ڈمپ ہوگی اور آپ کو ہمارے گروپ میں ایکٹیوٹی جو ہے ایک ایک منٹ کی اس دن ملتی رہے گی یہ یاد رکھئے گا لیکن ابھی بھی کیونکہ ہمارے پاس دو سے تین دن باقی ہیں ڈیٹس کیونکہ اپ ڈیٹ ہوتی رہتی ہیں تو یہ سب کچھ ابھی ہونے والا ہے کنٹینیوزلی ہونے والا ہے سو یہاں پر دوستو کیونٹی سے پریز کریں کیونٹی بیڈلی کریش کر رہا ہے واپسی کا سفر اس کا شروع ہو چکا ہے سی ایچ ڈیٹ جو سب سے زبردست بیہیوئر دی رہا تھا ہمیں اس نے آج لو لگایا دوستو اکیس سینٹ کا کہاں انتیس سینٹ بلکہ تیس سینٹ اور یہاں پر اکتیس سینٹ ہم نے سب سے زیادہ ارنگ جس کوئن میں کی ہے اس ویڈیو میں اس ایرا میں اس میں لنک تھا بی سی ایچ تھا سی ایچ ڈیٹ سا فل کوئن تھا تو سی ایچ ڈیٹ دوبارہ ہماری بائنگ میں آ رہا ہے تو سی ایچ ڈیٹ کو دوستو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں دو پرائس پر ایک تیس اشاریہ دس پر اور ایک بیس سینٹ پر اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا ہوگا اور فل کی دوستو ہماری ایک بائنگ ہے فائی فیپٹی کی جس میں ہم لوس میں ہیں پندرہ سینٹ کے تو فل کی جو بائنگ ہوگی آج کی مارکٹ میں وہ ہے فور پوائنٹ ایٹی کی جدر ہماری رکبری ہوتی ہے فردہ یہاں پر ابھی دوستو اے پی ای اور آئی سی پی یہاں پر ڈاؤن کر رہے ہیں لیکن ہم نے اس میں اینٹری کوئی نہیں لی ٹھیک ہے اب آئی سی پی کی یہاں پر بائنگ بنتی ہے فور پوائنٹ سکسٹی اے پی ای کی تھری پوائنٹ نائٹی یا فور پوائنٹ زیرو فائف اس کے بعد دوستو اوکے بی کی صورتحال بھی یہاں پر ڈمپ ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں ٹریڈ لے سکتے ہیں اور فردہ ڈیٹیل میں ڈبل اے بی ای ہماری بائنگ نے آیا ہے پھر سے ایک بار ٹھیک ہے آج نے ستتر ڈالر کا لو لگایا ہے تو آج ہم ڈبل اے بی ای کو کسی صورت بھی گنور نہیں کریں گے ہم اسے اکاسی اشاریہ نوے پر بائن کر کے ایکزٹ کریں گے چوراسی ڈالر پر اسے زیادہ کا ویٹ نہ یاد رکھئے گا کہ سی پی آئی ریپورٹ سے پہلے بھی بائنگ ہمارے پاس ہونی بنتی ہے یاد رکھیں اس کے بغیر ٹریڈ کا ہونا ناممکن ہے کیونکہ سی پی آئی ریپورٹ مارکٹ میں پمپ بھی لے کر آ سکتی ہے فردہ ڈیٹیل میں دوستو نہ ہم نے کوئی کوئن آپ سے شیئر کیا تھا اور نہ ان میں کوئی اپڈیٹ آ رہی ہے البتہ زی کیش 48 ڈالر پہ ہے ایک موقع دے رہا ہے ہمیں بائی یہاں پہ ٹریڈ دینے کا تو آپ زی کیش کو یہاں پہ یوٹلائز کر سکتے ہیں 48 یا 47 یا 60 سینٹ پہ مارکٹ ہمیں دیفنیٹلی یہاں پر دوستو ایک بہت اچھی ٹریڈ دینے جا رہی ہے یہ جو کریش ہے یہ مارکٹ کا بہت سپربلی مارکٹ میں ٹریڈ ہمیں دے گا کیونکہ ہم پہلے سے یہ 20 زیادہ ڈالر پہ کڑے ہیں اور ابھی یہ ڈمپ رہنے والا ہے تھوڑا سا مارکٹ میں اور سی پی آئی کا جو ٹیرنر ہوتا ہے وہ ہمیشہ مارکٹ میں امپیکٹ لے کے آتا ہے اگر آپ کو پچھلا منت یاد ہے اس سے بھی پچھلا منت یاد ہے تو اسی طرح ہی مارکٹ کا رجان رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ نیومبر اور دسمبر میں یہ چیزیں زیادہ ہو سکتی ہیں روٹین سے بڑھ کے زیادہ ہو سکتی ہیں سو گائز یہاں پہ ڈیش نے چالیس ڈالر کا لو لگایا جس کے سگنل آپ کو پہلے سے پروائیڈ تھے چالیس ڈالر کے ابھی آپ ڈیش میں دو ڈالر کی پروفٹ میں ہیں اور فردر ڈیٹیل میں جس نے آج بلکل بھی لو نہیں لگایا وہ تھا بی این ایکس وون فورٹی من سے نیچے جائے نہیں سکا سو گائز یہاں پہ سی وی ایکس کی دوبارہ سے ہماری ایک بائنگ بن رہی ہے سی وی ایکس ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں چار شاریہ نوے سے پہنچ شاریہ تیس کے ترمیان اب بڑھتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایتھینیم کی کینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہم آپ کو نیکس ٹیلو آر کی اپڈیٹ پروائیڈ کر سکیں سو گائز نو بھی آر ان دا چارٹ اور پی ٹی سی ہم اس کا کمپیریزن کریں گے کل کے پرائیس کے ساتھ اور کل سے لے کے اب تک اس میں ایک بڑا کریش آیا ہے تقریبا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بارہ سو سے چونہ سو ڈالر کے درمیان نائنٹین تھاؤزن تھری فیفٹی تک کا مارکٹ میں دوستو آج کریش دیکھا گیا اگر کمپیریزن کریں اور مائنس کریں تو ڈیریکلی پندرہ سو ڈالر کا ہی بنتا ہے اب یہاں پر مارکٹ نے تھوڑا سا ریکوور کرنا شروع کیا ہے اب سوچ یہ پیدا ہوتی ہے کہ مارکٹ کتنا کریش کر سکتی ہے دوستو ایک بات ذہن میں رکھئے گا مین چیز ہے کرپٹو کی مارکٹ کی کہ دیکھیں سب سے پہلے ہمیشہ میں آپ کو پہلے دن سے ایک سبق دے رہا ہوں کہ یہ ہائیلی والیٹائل مارکٹ ہے اس کو سمجھے بغیر آپ کا ادھر آ کر پیسہ لگانا آپ کے مال کو نقصان دے گا آپ کے ذہن کو بھی آپ کی ذاتی زندگی کو بھی ڈسٹرپ کر سکتا ہے سو اسے پلے کرنے سے پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں دوستو کہ یہ جو ڈیٹس ہیں جس میں امریکہ اپنے ڈیٹا جو ہے ویکلی وہ سیٹل کرتا ہے اب دیکھیں یہ کوئی پاکستان یا ایڈیا نہیں ہے جب ان چیزوں کا حساب نہ کیا جائے وہاں پہ ہر ہفتے کی ریپورٹ آتی ہے تین دن کی ریپورٹ آتی ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے لوگ کس طرح بھوکے مر رہے ہیں یا ان کو سہولتیں مل رہی ہیں کیونکہ آگے سے انہوں نے کئی چیزیں پروائیڈ بھی کرنی ہوتی ہیں سہولت کی شکل میں تو یہ سی پی آئی ریپورٹ ہو گئی پی پی آئی ریپورٹ ہو گئی یہ وہاں پر ایک پورے منت کا چارڈ لے کر آتی ہیں کہ اب ظاہری بات ہے یہ سال ختم ہونے کو ہے تو وہ اپنی جو بھی وہاں کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے کسی بھی وقت کا آج سے دس سال پرانا پانچ سال پرانا وہ اس ریپورٹ کو غلط ملط شائع کر کے مارکٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے خیر اب مارکٹ کو پھر سے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے گی اور جو ٹریٹر ہوتا ہے اس کے اندر ایک خوف آ جاتا ہے جیسے کہ آج گولڈ کی مارکٹ بھی کریش کرے گی دیفینٹلی کریش کرے گی اور اس کا امپیکٹ اس کے ساتھ ضرور آئے گا اگر آج نہیں کرے گی تو پھر سی پی آئی ریپورٹ کے دن لازم منپلیٹ ہوگی اب یہاں پر دوستو کریش کی سٹل کینڈل بن رہی ہے مارکٹ میں سٹل کریش آ سکتا ہے بہائنڈ اس نہیں چلتے ہیں فور آر کی ریپورٹ ہمیں کیا بتا رہی ہے فور آر کی ریپورٹ میں سٹل کریش کے چانسے تھے دوستو مسلسل ڈاؤن فال کا یہاں پہ ایلیمٹ بن رہا ہے تو اب آپ کیا کریں گے جو آپ کو میں نے سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ کی ہے آپ اسے اور ڈیلے کر سکتے ہیں یعنی کہ جو ہمارا ٹارگٹ آ جاتا ہے اور مارکٹ مزید کریش کرتی ہے تو آپ لو پر بھی ڈیٹ کر سکتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اگلی جو ہمارے ہوتے ہوئے کی کینڈل جو بن رہی ہے اس کا بھی شیڈو کریش کا ڈاؤن سائیڈ پہ آ رہا ہے تو مارکٹ اب کہاں تک آ سکتی ہے اس کو جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورے کینڈل چارٹ میں کہیں بھی سپورٹ کا لیول مجود نہیں کہیں بھی سپورٹ نہیں تو آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں ہمیشہ آپ کو اپ ڈیٹ دیتا ہوں کہ ہمیں ہمیشہ سیکنڈ اینڈ تھرڈ سٹیپ آف بائنگ کے لیے ریڈی رہنا چاہیے کیونکہ کوئی بھی شخص ٹریڈ میں سے نکل نہیں سکتا جیسے کہ آج سے آٹھ دن پہلے ہم نے اپنی تمام ٹریڈ مکمل کر لی تھی تمام اسی طرح ہی مارکٹ کا ڈاؤن ہونا ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ بند ہے بہت زیادہ تو اب یہ دوستو انیس ہزار ستتر پہ مارکٹ آکے کھڑی ہو چکی ہے یہاں پہ اب بات کرتے ہیں کہ مارکٹ کریش کہاں پہ کر سکتی ہے مزید سو گائی سب سے پہلے ہم بات کریں کہ ویکرزون کے بارے میں نائنٹین تھاؤزن تری نائنٹین نائن پہ اگر یہاں پہ مارکٹ اپنی سپورٹ بنانے میں ناکام ہو جاتی ہے تو ہمیں آج اٹھارہ ہزار نو سو کا بھی لو دیکھنے کو مل سکتا ہے اور میں آپ کو ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں کہ ویڈیو کو پوری طرح دیکھا کریں پوری طرح یہ جو ہماری پیٹ کوئن اور ایتھیریم کا جو چارٹ ہوتا ہے جو ڈسکشن ہوتی ہے یہ ہماری ویڈیو کا مغز ہوتا ہے یعنی کہ مائن اس کا سمجھ لیں برین ہوتا ہے اس کے اوپر ہماری تمام سٹرگل ڈسکشن کی ہوتی ہے کیونکہ انہی کے ساتھ مارکٹ پوم کرتی ہے سو گائز ابھی کے جو پرائس ہم دیکھ رہے ہیں نائنٹین تھاؤزن سیون سیون فائیو یہاں پر مارکٹ کی سپورٹ بننا بہت ضروری ہے اب سپورٹ کی میں آپ کو یہاں پر ایک 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 دیتا ہوں یہ دیکھیں ایک زیکلی ایسی سپورٹ یہاں پر بنتی ہے تو مارکٹ سیف ہوگی یہاں پر اگر اگر اگلے تین گھنٹوں تک یعنی کہ ٹریڈنگ سیشن جو ایوننگ کا سٹارٹ ہونے والا ہے اس سے پہلے تک اگر یہاں پر سپورٹ نہیں بنتی مارکٹ مزید کریش کرے گی پھر آپ کیا کریں گے آپ سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ بھی آج یوٹلائز نہیں کریں گے کیونکہ مارکٹ اور ڈاؤن کریں گے آپ یہ سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ یوٹلائز کریں گے اٹھانہ ہزار نو سو پہ یاد رکھئے گا اگر آپ نے اٹھانہ ہزار نو سو کا ویٹ نہ کیا کیونکہ اٹھانہ ہزار نو سو پر مجھے لگ رہا ہے کہ ایک زبرتس سپورٹ بنے گی اور وہاں سے مارکٹ ریٹرن کرے گی تو ہم کیا کریں گے سیکنڈ سٹیپ آف بائنگ کو یہاں پہ یوٹلائز نہیں کریں گے ای ہوپ کہ آپ ویڈیو کا پورا پارٹ سمجھیں اور دیکھیں سو گائز ایسے میں ابھی جو ہم کسی اگر ایک کوئن میں کوئنگ میں کوئنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک ہی ہوگا ہوگا یونی سوائب جو تیزی سے ریکور کر رہا ہے اور بڑے کوئن میں ڈبل اے وی ای دوستو لوئر لیول کو آج آپ نے بہت زیادہ فالو کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس سے پہلے آپ نے سیکنڈ سٹیپ فور بائنگ کمپلیٹ نہیں کرنا بڑھتے ہیں ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف سو گائز ناوی آرنڈا چارٹ اف ایتھیریم یہاں پر ایتھیریم میں اگر ٹوٹل لوگ کی بات کریں تو چوتہ سو بتیس کس نے لوگ لگایا پچاس سے زیادہ ڈالر کی یہ یہاں پر ریکوری کر چکا ہے اور اگر آپ نے لوگ پر ٹریڈ کی ہے ایتھیریم کے ایکارڈنگ جیسے میں نے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھنا ہے سیم یہاں پر دوستو اس کی فل ڈے کینڈل چارٹ میں صورتیال بن رہی ہے بی ٹی سی جیسے اس لیے ہم یہاں پر زیادہ ڈسکشن نہیں کریں گے اور میں آپ کو پھر سے رپیٹ کرتا چلوں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں کہ سی پی آئی ریپورٹ سے پہلے یہ ہوتا رہے گا یہ میں آپ کو پچھلے چار دن سے کہہ رہا ہوں آج بھی آپ کو بار بار میمرائز کرواتا رہوں گا خیر فور اور کے کینڈل چارٹ کی جانب ہم دیکھ رہے ہیں دوستو کہ یہاں پر ایک جو لاس سپورٹ بن رہی ہے اس سے پہلے یہاں پر ایک پن کینڈل بن رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں بریش پن کینڈل یہ بریش پن کینڈل دوستو جو شیڈو بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایتھریم کی مارکٹیٹ چودہ سو ڈالر تک کا لو لگا چکی ہے یہ دیکھیں یعنی کہ چودہ سو بتیس تو آ رہا ہے تو یہ چودہ سو بتیس کی ہی یہاں پر سپورٹ بن رہی ہے چودہ سو بتیس پر یہاں پر سپورٹ بنی تھی یہ بڑی ویکر سپورٹ ہے ایتھریم دوبارہ چودہ سو دس پر ہاتھ لگا سکتا ہے تو اب آج کے دن ایتھریم کو چودہ سو دس پر بائے کر کے چودہ سو ساٹھ یا ستر پر ایکسٹ کر سکتے ہیں ٹین سے فورٹین سکسٹی کے درمیان اب بات کرتے ہیں اپر لیول کی جس دوست نے پہلے لونگ ٹرم کے لیے بائے کر رکھی ہے وہ لونگ ٹرم کے لیے تھی نہیں بائے کرنا چاہتا ہے تو اس نے آج ایک موقع یوٹلائز کر دیا ہوگا وہ ہوگا چودہ سو بتیس کا آپ کے پاس ڈیفینٹی فورٹین تھرٹی ٹو کی ایک بائے ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب آپ اس کا ویٹ کریں گے کہاں پر ایکزٹ کرنے کا چودہ سو بتیس والے دوست جنہوں نے لونگ ٹرم کی بائیں کی ہے وہ اسے سترہ سو پچاس پر ایکزٹ کر سکتے ہیں جس پر مارکٹ کے بہت زیادہ چانسے تھے آفٹرزہ سی پی آئی مارکٹ ہمیں حیران کر سکتی ہے سو گائز ہمارا مارکٹ میں اپنے آپ یہاں پر الٹ رہنا بہت ضروری ہے سو گائز موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایتھی ایم کو ہم صرف لو پر ٹریڈ کریں گے ہمیشہ اور میں یہ آپ کو کافی دنوں سے رفیڈ بھی کر رہا ہوں آپ کا لو جو ہیر میں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے ساتھ جن کوئن کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں ان میں صرف ایک کوئن ہوگا دوستو ای ٹی سی اور ای این ایس یہ دو ایک ہم نام کوئن آپ کو اس مارکٹ میں ٹریڈ دے سکتے ہیں لیکن ان کو بھی آپ تب بائی کریں گے جب ایتھی ایم آپ کو چودہ سو دس چودہ سو بیس ڈالر پہ دیکھنے کو ملے گا اور سو گائز ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ یہاں پہ مارکٹ میں ہمیں کچھ بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہاں پر سی پی آئی رپورٹ آنے سے پہلے اور میں بار بار رپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو سمجھیں کہ مارکٹ میں اس رپورٹ کا تعلق کیا ہے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ